بسم اللہ الرحمن الرحیم سب فیلم کرسٹیشیا پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے دیکھا تھا کلاوس ملائکو سٹیکا کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس کے ہم مینٹیننس فنکشن پڑھ رہے تھے جو اس سے پہلے بارے ویڈیو تھی اس پر ہم مینٹیننس فنکشن پڑھ رہے تھے تو کچھ مینٹیننس فنکشن رہ گیا تھے وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے ان کا نروس سسٹم کلاوس ملائکو سٹیکا کا کرسٹیشن نروس سسٹم اس سیمیلر ٹو دا اینلیڈز اور اریکنیڈز ٹھیک ہے پرمیٹیوی کرسٹیشن شو دا وینٹرل نروس سسٹم ہائر کرسٹیشن شو دا سیفارائزیشن اور سنٹرالائزیشن تو اگر ہم گینگلیاں دیکھیں تو اس کے اندر جو گینگلیاں ہوتے ہیں سپرائیسو فیکل گینگلیاں سابیسو فیکل گینگلیاں یہ گینگلیاں رسیو اسیمیلر کیسرائسی انپود فرام رسیپٹرز اور کنٹرل ہیڈ اپنڈیجز ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتی ہیں سیمیلر کیسرائیشن سیمیلر کیسرائیشن captivation کیونکہ یہ ہیڈ کندر مجوقع ہوتے ہیں تو یہ کس چیز کنٹرل کر رہے ہیں ہیڈ کو اپنڈیجز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو جو وینٹرل نروز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو سیگمنٹل گینگلیا ہوتے ہیں یہ فیوزڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے ایک جائنٹ نیوران بن جاتا ہے اندہ وینٹرل نروز کارڈ فنکشن اندہ اسکیپ ریسپونس اور وہ کیسے چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اسکیپ ریسپونس کے لئے کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے نروی مپلس are conducted posteriorly along the giant nerve fibers of a crayfish as a result powerful abdominal flexor muscles of the abdomen contract alternally with weaker extensor muscle جس کی وجہ سے کیا ہوتا جو abdominal کے اندر flexor muscles ہوتے ہیں وہ contract ہوتے ہیں alternatively with the weaker extensor muscle it causes the two types of strokes propulsive stroke and recovery stroke اب جب propulsive stroke جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے the telson and the europords pharma petter like tail it propels the crayfish posteriorly ٹھیک ہے تو یہ سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں کو next جو ہے وہ ہے ان کا ادھر ہم sensory stick کیا دیکھیں تو مختلف sensor کنیسنسٹرکتہ وجود ہوتا ہے chemical receptors ہوتا ہے یا chemical receptors بھی بولتا ہے status ہوتی ہے tectized receptors ہوتا ہے compound ہوتی ہے اور کیا موجود ہوتا ہے OC lion کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے جو کیمو receptors ہم کیا ہوتا ہے پانٹیجلز کو پر distributed ہوتا ہے اس کے علاوہ headkeeper موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے جو ct ہوتے ہیں وہ کسی کو کور کیا ہوتا ہے mouth parts کو اور رڈینہ کو کیا ہوتا ہے کور کیا ہوتا ہے اور کیمو receptors کے دور پر کیا کر رہے ہوتا ہے کام کر رہے ہوتا ہے کیمو receptors ہوتا ہے sampling of food and detecting the pharamoons اس کے علاوہ جو stratosyst ہیں stratosyst کہاں پر موجود ہوتا ہے at the base of antinia antinia کی base پر موجود ہوتا ہے stratosyst is a pit like invagination of the exoskeleton it contains a city and a group of cemented sand grains called stratolith ٹھیک ہے نا اب تو ایک structure موجود ہوتا ہے اسے stratolith کے دور پر اندر سے cemented کیا ہوتا ہیں sand grains کیا ہوتا ہیں موجود ہوتا ہیں gray fish movements move the stratolith and displace the city stratosyst provide the information about the movement orientation with respect to pull of gravity and vibrations of the substrate the stratosyst is cuticular therefore it is replaced with each mold sand is incorporated into the stratosyst when the crustacean is buried in the sand next we have a tactile receptors tactile receptors can be compared to the appendages کو پر اور joints کو پر کیا ہوتا ہیں موجود ہوتا ہیں یہ بھی کسی چیز میں انوار ہوتا ہیں equilibrium کے اندر balancing کے اندر and position senses کے اندر the tactile receptors as the joint are stimulated during the crawling or testing crustacean detect tilting from the changing pattern of stimulation these receptors are important to crustaceans that lack the stratosyst this compound agent is موجود ہوتا ہے it is mounted on movable eye stock lens system consist of 25 to 14 thousand units called homotidia اس کے لئے اندر OC لئی موجود ہے LARWAX اس کے لئے اندر median photoreceptors ہوتا ہے یہ سمپل ہے یہ جسے کیا بولتے ہیں OC لئی بولتے ہیں جس کو یہ کیا ہوتا ہے یہ orient کرتے ہیں آپ کو دوار زر away from the light but not form the images ٹھیک ہے تو لاروکیوں کے پرانٹ ہونے ہوتے ہیں اس لئے اس لئے OC لئے کو use کر کے کس کی پاس جائیں گے surface water کو پر جاتے ہیں تاکہ پرانٹ مونز پر کیا کر سکیں فیڈ کر سکیں تو یہ تھے ان کے sense organs rap نہیں ہو چاہہہنو ڈوکرین فنکشنز آر ریلیٹڈ ہوتا نروس سسٹم نروس ٹیشو پردیوز ڈریلیز دا ہارمونز کال نیورو سکریٹری سیلز ٹھیکن آپ جو نروس کے اندر کیا ہوتے ہیں سیلز ہوتا ہے نیورو سکریٹری وہ کیا کرتے ہیں ہارمونز کو پردیوز بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ریلیز بھی کرتے ہیں اگر ہم اینڈوکرین کلینڈ اور نیورو سکریٹری دل کو دیکھیں تو یہ کیا کرتا ہے پہلو جو ہوگا اسے کیا بولتا ہے ایکس آرکن بولتا ہے اس کے علاوہ سائنس آرکن ہوتا ہے اور کیا موجود ہوتا ہے وائی آرکن اور کیا موجود ہوتا ہے انڈرو جینک کیا ہوتا ہے گلینڈ موجود ہوتا ہے اگر ایکس آرکن کی بات کریں تو ایکس آرکن آر نیورو سکریٹری ٹیشو ان دا آئی سٹاک آف دا کری فش اس طرح جو سائنس آرکن ہوتا ہے it is associated with the each x-argon ٹھیکن x-argon کے ساتھ کیا موجود ہوتا ہے sinus gland بھی موجود ہوتا ہے it accumulates and releases the secretion of the x-argon ٹھیکن یہ کیا کرتا ہے accumulate ہوتا ہے اور کیا کرتا x-argon کی secretion کو کیا کراتا ہے release کراتا ہے اس طرح y-argon are not directly associated with the nervous system they are present near the bases of the maxilla جو y-argon ہیں کہاں پر موجود ہوتا ہیں maxilla کے base پر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اچھا اگر ہم ڈائسز آر مولٹنگ کا پراسس دیکھیں تو انہیں کون کنٹول کر رہا ہوتا ہے x-argon اور y-argon کیا کر رہے ہوتے ہیں اسے کنٹول کر رہا ہوتے ہیں x-argon produces the molt inhibiting ہارمون ٹھیکنے جو x-argon ہوتا کیا کرتا ہے مولٹ کو inhibiting کرنے والا ہارمون کیا کرتا ہے produce کرتا ہے اس طرح جو sinus gland release it the target of this hormone is y-argon ٹھیکنے اور اس حرمون کا جو target ہوتا کیا ہوتا ہے جس حرمون inactivate the y-argon y-argon کیا کر دے گا inactivate کر دے گا certain condition prevent the release of mold inhibiting hormone ٹھیکنے کچھ خاص condition ہو جو کیا کر دے prevent کریں گے داکہ mold inhibiting hormone کیا ہو release نہ ہو سکے in the absence of these condition the y-argon releases the act die soon اگر x-argon کیا stimulate نہیں ہے اور mold inhibiting hormone produce نہیں کرے گا تو پھر y-argon کیا produce کر گا die soon hormone produce کرتا ہے جو کی main hormone ہوتا ہے molding کرانے کے لئے some other hormones also involved in the molding one of these is a mold accelerating hormone ٹھیکنے اور ان میں سے ایک کون سا ہوتا ہے mold accelerating hormone کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے next جو ہے وہ تھا endogenic gland ٹھیکنے آپ جو ہیں endogenic gland ہے present in cephalothorics of the male ٹھیکنے میں کے اندر یہ کہاں پر بھی ہوتا ہے جا head orthorics of the region پر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے endogenic hormones promote the development of testes male characteristics like gonoports ٹھیکنے تو یہ testes کی development کرتا ہے اور gonoports کیا ہوتا ہے بناتا ہے the removal of endogenic gland from males causes the development of female sex characteristics اگر اس hormone کو ہم نے جا کر دیا جائے remove کر دیا جائے تو جو male ہوگا اس کے اندر بھی کوئنسی characteristic آ جائیں گی female characteristic ٹھیکنے in one experiment is the excretion and osmo regulation کا process the excretory organs of the crayfish are called antennal glands جائے انہیں کیا بولتے ہیں green glands بھی بولتے ہیں they are present at the base of second antenna and are green in living crayfish یہ کہاں پر ہوتے ہیں base of second antenna پر ہوتے ہیں اور ان کا جو color ہوتا ہے اس لیے نکیہ بولتے ہیں green glands بھی بولتے ہیں in other crustation they are called maxillary gland جبکہ دوسرے جو characteristics crustation ہیں انہوں یہ کیا کہا جاتا ہے maxillary gland کہا جاتا ہے these are present at the base of second maxilla کیونکہ یہ کہاں پر مجھوٹے ہیں second maxilla کے پر کیا ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں تو antigen glands are structurally similar to the coxal glands of arachnids ٹھیک ہے ان کا جو structure ہوتا ہے کیا ہوتا ہے similar ہوتا ہے جو arachnids کے اندر کیا ہوتا ہے coxal gland ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اسکریٹری structure ہوتا ہے اسکریٹری پروڈکٹس فارم پائدہ اسکریٹری پروڈکٹس فارم پائدہ فیلٹریشن آف بلاڈ آئین شوکرز آمینو ایسٹ آر ری ایبزارڈ اندر تیبیولز ٹھیک ہے تو اسکریٹری پروڈکٹس کیا ہوں گے بلاڈوں کے آئین ہوگے شوکر ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح آمینو ایسٹ اور آمونیا ہوں گے جبکہ جو کیا ہوں گے آمینو ایسٹ کے حقل جاتے ری ایبزارڈ کر لیتے ہیں آمونیا is the primary primary excretory product آمونیا also diffuses across this part of the exoskeleton آمونیا is water soluble water rapidly diluted all the fresh water crustacean face of continual influx of fresh water and loss of آئین thus the eliminated of excess water and the reabsorption of آئین are important in them gild surfaces are also important for the excretion of آمونیا and water and آئین regulation ٹھیک ہے جو gild surface ہوگی وہ بھی کیا ہوں important ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ چیز کے لیے آمونیا کی excretion کے لیے اور آئین کی regulation کے لیے next جو ہے جو وہ ہے reproduction اگر ہم ان کے در reproduction کا process دیکھیں تو gonades are represented in the darsal portion of the thoris ٹھیک ہے تو جو gonades ہوتے ہیں وہ darsal portion پر بیسے گرامن کی بات کریں دین کا دوسی reproduction ہوگی دا gonaduct open at the base of the third female and fifth male 's paleoports جو gonaduct ہوتے ہیں male کندر third paleoports کندر ہوگی male کندر fifth کی اوپر ٹھیک ہے نا تو mating occurs after molting out the female the male turns the female onto her bag it deposits non flagellators par near the opening of the female gonaduct fertilization occur eggs are shed after the copulation the eggs are sticky they are attacked with the female paleoports fanning movement of the paleoports over the eggs keep the eggs irrated so if we have to development of the crayfish embryo is direct they develop a planktonic free swimming larva called no pelias crabs and other develop a second larva called zoeia in some cases all the features are present in larva except majority called post larva which can all the characteristics are adult or they are just the majority of post larva of the next way is class brankio poda they have flattened leaf like appendages these appendages are used in respiration filter feeding locomotion found mostly in fresh water these appendages are used in respiration respiration for food feeding filter feeding locomotion in water mostly brankio poda fresh water can be in are in example to fairy shrimp and brine shrimp can be in in example is water fleas what are in examples are what are what are in cycle to female reproduce parthenogenetically without fertilization in spring and summer جو فیمیل ویہو کیا ہو دیاں پارتینو جنٹی کے لئے کیا ہو دیاں پرڈیوز ہوتی ہیں جنہیں سپرینگ کے اندر اور سپسمر کے اندر دیکھیں ریپٹلی کپولیٹ اپونڈ آر لیک ٹھیکن یہ کہاں پر موجود پپولیٹ ساری کپولیٹ نہیں دیکھیں ریپٹلی پپولیٹ اپونڈ آر لیک تو یہ کیا ہو دیا ہے پونڈ یا تراب کے اندر کیا ہو دیا ہے پپولیشن کی ہو دیا ہے ایک زر بروڑر ان اگ کیس بنید دا کارا پیس دک دائی اگ کیسی زیرے ایڈ 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 نیکسٹ موڈ ٹھیکن جو اس کا قیسی زیرے ایڈ ایڈ بہر ہوسکا کیا ہو تو نیکسٹ موڈ اندر کیا ریزے ہو جاتا ہے نو دس اگگر سیگر سنگھ بوٹم آیا اب یہ کیا کرتا ہے تیرنا شروع کر دیتا ہے فیمیل پرڈیوسٹ ایڈ ایڈ ریسپونس تو دکریزنگ تیمبریجر ٹھیکن یہ کب پرڈیوسٹ پرڈیوس کو جب کیا ہوتا ہے ہونے شروع ہو جاتا ہے چینجن دا فوٹو پیریڈ آر ٹکریزنگ دا فوڈ سپلائی جب جب فوڈ کی کیا ہو جاتے کمی ہو جاتی ہے جیز ایکس ڈیویلپ دا پارتینو جینٹیکل انٹو میل تھیکن جو جو ویٹ آوٹ فٹلیزیشن جو ایک کیس میں کنوات ہو جاتا ہے میل کے اندر ٹھیک ہے نا تو اسے پارتینو جینسز کہتے ہیں سیکس و ری پوڈکشن پانیکر 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 پانیکٹر پانیکر پانیکر میں بھی اسے ہاں والد شروع ہے these are both marine and fresh water species ٹھیک انہاں fresh water بھی ہوتی ہیں اور marine بھی ہوتی ہیں co-pores have a cylindrical body and median oscillas oscillas develop in the nopelius stage nopelius کیا ہوتی ہے normal stage ہوتی ہے and persist into the adult stage nopelius stage کے اندر پڑیوس ہوتی ہے اور adult stage کے اندر بھی کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے ان کی جو پہلی جو antenna ہوتی ہے کیا ہوتی ہے modified ہوتی ہے کس چیز کے لیے swimming کو لیے abdomen is free of appendages abdomen کو پر کسی قسم کی کوئی appendages نہیں ہوتی most co-pores are planktonic ٹھیک انہاں few co-pores live on the substrate کچھ substrate پر بھی رہتے ہیں few are predatory کچھ شکار کرتے ہیں others are commensals اور parasitic باقی جو ہم commensalism شوق کرتے ہیں یا parasitic behavior شوق کرتے ہیں invertebrates کے ساتھ fishes کے ساتھ یا marine mammals کے ساتھ ٹھیک انہاں اس کے لیے they use their second maxilla for filter feeding ٹھیک انہاں سیکنڈ مگزیلہ کیا کرتے ہیں filter feeding کیلئے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یعنی کے ایک example دیکھیں کوپورڈ جیسے کیا بولتے ہیں سائیکلوب بھی بولتے ہیں next جو کلاس ہے وہ ہے کلاس سیری پیڈیا ٹھیک انہاں یہ جو کلاس ہے کون سے سب فیلم کیونکہ سب فیلم کرسٹیشہ جو کہ آرثر پورڈا کیا پڑھ رہے ہیں ہم سب فیلم پڑھ رہے ہیں اس کی مختلف کلاسز تھی پہلی پی جو کلاس تھی کلاس ملیکو سٹیکا ٹھیک انہاں کلاس برینکیو پورڈا اس کے بعد ہی کلاس کوپورڈا ٹھیک انہاں اب ہم کلاس پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلاس سیری پیڈیا member of the کلاس سیری پیڈیا آر برنیکل ٹھیک انہاں اگر ان کی example دیکھیں تو کیا ہوتی ہیں برنیکل ان کی کیا example ہیں یہ سیسائل ہوتے ہیں اور highly modified ہیں ٹھیک انہاں اس کے علاوہ exclusively کیا ہوتا ہے marine ہے marine water کا اندر پائی جاتا ہے ان کے کسی پیشیز دیکھیں تو کیا ہوتی ہیں تقریباً ایک ہزار سی پیشیز ہوتی ہیں اگر ان کا live cycle دیکھا جائے most pernacles are monoecious تو یہ کیا ہوتے monoecious ہوتے ہیں پلانکٹونک نپیلیس of pernacle is changed into پلانکٹونک larval stage called cypress larva ٹھیک انہاں جو نپیلیس larval stage جو کس میں convert ہو جاتی ہے cypress larva میں کیا ہوتی ہے convert ہوتی ہے it has a biwalled carapace cypress larva attached to the substrate by the first antina ٹھیک انہاں جو cypress larva ہوتے ہیں وہ جو substrate attach ہوتا ہے کس کے ذریعے attach ہوتا ہے پہلے antina کس کے ذریعے اس کے بعد ان کا انہاں کیا ہوتی ہے metamorfosis ہوتی ہے جس کے بعد کس میں convert ہو جائیں گے adult میں convert ہو جائیں گے ان کا ابڈامن ہوتا ہے matamorfosis کیا ہوتا ہے reduce ہو جاتا ہے gut track u-shaped ہو جاتا ہے اس کے لئے arthrosic appendages are modified for filtering and moving انتھرسک ریجن پر جو appendages ہوتی ہیں کسی چیز میں استعمال ہوتی ہیں filtering کے لئے removing the food into the mouth calcareous plairs cover the larval carapace in the adult state ٹھیک اس کے اگر habitat دیکھیں to برنیکل attached with a variety of substrate these are rock out out cropping ship bottoms whales and other animals some برنیکل attached with a substrate by a stock other are non stock باقی جو ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں non stock ہوتی ہیں these are corn برنیکل انہیں کیا کہا جاتا ہے corn برنیکل بھی کہا جاتا ہے برنیکل reduce ship speed and fuel efficiency کیونکہ جو پندر کدر شپ آدھ ان کی speed کو اگا کر دیتی ہیں اور fuel efficiency کو بھی روک دیتی ہیں سم برنیکل highly modified parasite اس کے لئے جو برنیکل ہوتے ہیں وہ highly modified ہوتی ہیں تو آج ہم نے sub phylum crustacean کو بھی discuss کر لیا ہے اس کے بعد پھر مزید دیکھیں گے جو سب phylum ایک رہ گیا ہے ہمارا phylum